اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا شیب حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیب عملیات یوٹیوب چینل تو پیار دوستو آج خاص عمل بتاؤں گا آپ کو یہ اللہ پاک کا نعم ہے اور اتنا یہ تجربہ شدہ ہے یہ استادوں کے تجربہ شدہ ہے یہ ایک نعم سے انسان اپنی زندگی خوشحالی کر سکتا ہے اور خوشیاں حاصل کر سکتا ہے نیت کو صاف رکھنے کا پکتہ یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے باقی اب یہ بارہ تسبیہ سجدے میں جا کے پڑھنی ہوتی ہے ایک دن میں اللہ کا موجزہ ہو جاتا ہے کافی بار ہم نے آزمایا ہوئے اس عمل کو کیونکہ ہم نے دیکھا ہوئے کہ اس عمل کی تاثیر بڑی بڑی بھی عملیات اس جیسا کام نہیں کرتی کیونکہ یہ اللہ پاک کا نعمی یا وہاہب پیار دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نام میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور یہ دستے گیب کا ایک خاص عمل ہے سب سے پہلے تو آپ نے کوئی الگ سا کمرہ لے لنے جس میں کوئی آتا جاتا نہیں عمل کے ٹائم باقی کوئی بھی آئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا باقی یہ ایسا ایسا عمل کے دولت کی برشات کر دیتا ہے جو بھی اس کو کرتا ہے تو ترہ ترہ سے دولت کے راستے کھلنے لگتے ہیں اور اللہ پاک دولت دیتا ہے ہمارا عزمودہ عمل ہے تو زیادہ طور پر ہماری جو میری جو زندگی ہے اس دنیا میں میں بلکل اکیلا اللہ پاک کے بنا کوئی بنا تو میں اس عملیات سے ہی چلتا رہتا ہوں اور علم کرتا ہوں اللہ پاک نے یہ مجھے بڑا ہتھیار دے دیا ہے اور سب سے شکر گزار بھائیوں کا اور استادوں کا جس نے میرے جیسے ناچیز کو ایک چیز بنا گئے اور اس نے اپنے گیم میں سے عملیات علم مجھے دے دیا اور تب سے اللہ پاک کا احسان ہے کہ میری زندگی اللہ پاک سے گزر رہی ہے اور ایسا ہی ایک دستے گیم چلاتا ہوں تو چار دن چار مہینے پانچ مہینے اسی سے ہی ملت ہوتی ہے اور خلق خدا کی خدمت اتنی کریں کہ جتنے پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو آپ خلق خدا کی خدمت میں بھی خرچ کیا کریں گریب کو پیسہ دیا کریں جو بھوکا ہے اس کا کھانا کھلایا کریں جو تو یہ بڑی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک اپنے موں سے ہی اپنے موں سے ہی ہوں گے اکیلے رہیں گے تو اللہ پاک آپ کو بادشاہ ہی دے گا اور ساری دنیا اس جنگل میں آتی رہتی ہے ابھی جہاں پہ میں کام کر رہا ہوتا ہوں جب جس کو کام پڑتا ہے تو میرے پاس آ جاتا ہے خدمت کے واسطے میں اس کی خدمت کر لیتا ہوں تو پیار دوستو ایسے ہی آپ بھی گربہ کی خدمت کریں اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے صدقہ وغیرہ نکال کے یہ عمل کریں تو پیار دوستو انشاءاللہ موجزہ ہوگا ایسا موجزہ ہوگا کہ آپ سنبھال بھی نہیں پاؤ گے کہ آپ کو خوشیاں اتنی ملیں گی اتنی خوشیاں ملیں گی مگر کہ یہ ہے یہ یا وہاپ کام ملے اروجِ ماہ اس میں جواز زوالِ ماہ کا کوئی چکر نہیں ہے باقی عشاقی نماز کے بعد آپ نماز پڑھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں تو اچھا ہے عشاقی نماز کے بعد آپ نے ایسا کوئی کمرہ کمرہات کر لینا ہے جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے صرف آپ ہو اس کو دروازے کو بند کر کے پھر آپ نے آنا ہے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے اور آپ نے جانا ہے سجدہ کرنا ہے سجدہ کر کے اللہ پاک کو اور آپ بارہ تسبیح یا وہاب کی اس سجدے میں ہی پڑھنی ہے اس سجدے میں بارہ سو تسبیح یا وہاب کی جب پڑھیں گے تو ایک عجیب سی لذت ہوگی اور مٹھا جائے گی آپ کے جسم میں آپ کے اردگرد آپ کے گھر کے کونوں میں تو پیارے دوستو ایسا ہی آپ نے لاگیتہ کے ریگولر آپ اسے ہی عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تین دن بڑھیں تین دن بڑھیں بڑی خوش خبری ملنے والی ہے آپ کو یہ تجربہ شدہ اور خاص عمل ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ خلق خدا کی خدمت کرنے کے لئے تاکہ بھائیوں کی خدمت ہو جاتی ہے بھائیوں کو بینوں کو راستہ مل جاتا ہے جو بھی سسٹر رہے ہیں بولتی ہیں کہ شہب بھائی کوئی دستگیب قسم خدا کی ذات کی اس لئے قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ اتنا تجربہ شدہ ہے آپ یہ والا عمل کر لیں دوسرا کوئی بھی کر لیں مگر یہ آپ کا چلتا رہے عمل تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو گیم میں سے دے گا اور اللہ پاک جس کے گھروں میں پریشانی ہے اللہ پاک ان کی پریشانیاں خرے گا اللہ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے گا جو میرے چینل پر کوئی نیک خاجات کے لئے آئے ہیں اللہ پاک اس کی نیک خاجات پوری کرے گا عامل یا رب العمین تب تک کے لئے مجھے بھی حجادر پھر سارا پیار اب بھائی بنکلے کسی دوسری ویڈیو ملیں گے اسلام علیکم